ہم مجھے دیں کتاب رہنے دو اچھا یہ بھی ہم سے لوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گے حدیث اس کی ابھی تو نہیں ملی اس کا جو میرے سامنے پڑی جہوٹی پڑھ لیے کوئی تو نہیں نہیں بیاسی پڑھ لیتی ہے کہ تیسرا یہ ہے کہ میں انسانوں بھول جاتا ہوں میں بڑی تیزی میں آیا رکو میں چلے گئے تھی جماعت تو جلدی میں میں نے کہنا تھا اللہ اکبر تو میرے موں سے نکل گیا الحمدللہ اور میں رکو میں چلے گئے اب اللہ اکبر کی جگہ الحمدللہ موں سے نکل جائے تو نمال ہو جاتی ہے یا نہیں ایک کہنے گا ہو جاتی ہے کیسے دکھاؤ حدیث میں دوسرا کہنے گا تو نے کیوں کہا ہو جاتی ہے تو دکھا کہ اچھا تو بتاکت ہے نہیں ہوتی انہیں دکھا دیتے ہیں رفع دین پر مناظرہ کر لو اللہ کی بندے میں مناظرہ کرنے بڑھو بیٹھا ہوں تو نماز ٹھیک میں بیٹھا ہوں آخر چھے گھنٹے گزر گئے جتنے لوگ وہاں جمع ہو گئے سب نے لکھ کر دیا کہ گیر مقلدین اپری تقبیر تحریمہ بھی ثابت نہیں کر سکے انہوں نے اس کے فورچر تقسیم کر دی چند دنوں بعد میں آیا مجھے انہوں نے کارویے دکھائی کہ یہ کچھ ہو گیا میں نے کہا کہ عنوان میں لکھ جاتا ہوں کچھ پھر تقسیم کر دوں میں نے اوپر عنوان لکھا کہ حیدر آباد میں غیر مقلدوں کی نماز کا بغیر تقبیر کے جھٹکہ ہو گیا یہ تقبیر بھی ثابت نہیں ہوئی نا جھٹکہ ہو گیا اب وہ جو میں نے یہ عنوان لکھا ان کو بڑا چوبہ بڑے چھیکے چلائے ڈی سی کے پاس چلے گیا دیکھو جی یہ جھٹکہ لکھا ہے وہ ڈی سی فون کرے مدرسے میں کہ جی کیا لکھا ہے وہ مجھے چلنے کے فون ڈی سی کا ہے میں نے کہا ان سے پوچھو جھٹکہ کس کو کرتے ہیں یہی ہے نا کہ ہندو بغیر تقبیر اللہ اور کہہ جانو اور مار دیتے ہیں تو جب ان کی تقبیر تحریمہ ثابت نہیں ہوئی تو یہی جھٹکہ ہے نا ان کی نماز کا جھٹکہ ہو گیا دیشی نے پوچھا کہ اچھا بھی جھٹکہ کس کو کہتے ہیں کہتے تو اسے ہی ہیں کہ تقبیر کے بغیر ہو کہ پھر رو کیوں رہے ہو پھر تو تمہیں نماز کا جھٹکہ ہو گیا تو یہ میں آپ کو واقعات کے انداغمی سے لیے سنا رہا ہوں تاکہ واقعہ بھی یاد رہ جائے اور سوال بھی اور کام کرنے کا طریقہ بھی ساتھ آتا ہے وہی میرا آخرشاہ جو شاگر تھا جس کا میں نے پہلے سنایا وہ ایک سال جماعت میں چلے گا تمڑے جماعت میں جاتا ہوا آیا رمال مجھے دیا اس نے یہ دعا کرے میں جا رہا ہوں تو میں نے اس کا آتے ہوں کہا اب تو ملنے آیا ہے سال کے بعد جب آئے گا پھر بھی ملنے آئے گا یا نہیں یا یہ کہے گا کہ ہم لوگوں کو جھوڑ دیں یہ توڑتا ہے نہیں نہیں استاد جی آپ کا کام بھی وہاں کنگا اور جو کام ان کا ہوگا ان کو کارویوں کو سناؤں گا جو آپ کا ہوگا آپ کو سناؤں گا لکھوں گا چنانچہ دوسرے میں ہنڈیوز کا خات آیا کہ ہماری تشکیل پہلی شہدرے میں ہوئی وہاں بارون نوجوان تبلیجی جماعت کے نیر نیر گیر مقلد ہوئے جن میں سے آٹھ تو بالکل جا چکے تھے دور اور چار ابھی آ جاتے تھے جماعت میں کبھی کبھی ہم جو گشت پر نکلے ایک حاجی صاحب مجیدہ راتیں کہا ہوئے تھے وہ اتنی لمبی لمبی ڈاڑی انہوں نے ان کو گیر مقلد کیا تھا سب کو ہم نے سوچا کہ ڈاڑی والا آدمی ہے کوئی چار قدم ساتھ چلے گا ہماری ملد کرے گا تمہاری نماز نہیں ہوتی اپنا وقت بھی خراب کر رہے ہیں لوگوں خراب کر رہے ہیں تو جو امیر تھا گشت کا میں نے اسے اشارہ کیا آدمی شہر کہتا ہے کہ مجھے ذرا موقع دیں بات کریں انہوں نے کہا حاجی صاحب میں ملتان سے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں پھر رہا ہوں صرف دین سنکھنے کے تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہماری نماز میں کونسی غلطی ہے ہم کو بڑے شکر گزار دوں گے آپ کو مقدی پر صورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے جو مقدی صورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہو حاجی صاحب ایک منٹ میں نے جیب سے نوٹ بک نکالی میں نے کہا دین کا مسئلہ ہے تو ہمیں بہت تقید کی جاتی ہے کہ دین کا مسئلہ پورا پورا سمجھ لینا چاہیے تو میں لکھ لوں ذرا میں نے لکھ لیا کہ مقدی پر صورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے جو مقدی خود صورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی وہ لکھ کر میں نے تین مرتبز ہے کہ حاجی صاحب سن لے تاکہ پکی بات رہے کوئی شبہ نہ رہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا اب دیکھئے حاجی صاحب میں آپ کا بڑا شکر تین لفعہ میں نے شکریہ ادا کیا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اپنے ساتھ میں سے بھی میں نے کہا کہ دیکھو کچھیں بڑی بات مل گی نماز کسی کو لکھے دارے وہ بہت خوش میں نے کہا حاجی صاحب دیکھو ایک میرے پاس کتاب ہے فضایہ لیا ماز اس میں اگر کوئی آیت ہے تو آگے حوالہ دیا ہوئے کوئی حدیث ہے تو آگے حوالہ دیا ہوئے کوئی واقعہ ہے کسی بزرگ کا آگے حوالہ دیا ہوئے تو وہ میں سناتا ہوں مجھے کہ پوچھے کہ یہ کہاں سے میں اس سے حوالہ دکھاتا ہوں اب یہ مسئلہ بھی میں نے لوگوں کو سنانا جو آپ نے لکھایا ہے کیونکہ دین کا مسئلہ ہے لیکن وہ مجھے پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہے تو آپ مجھے وہ کتاب لکھا دیں حدیث کی اردو ترجمہ اس کا ملتا ہو میں وہ ساتھ رکھ روں گا جس میں حدیث کے نیچے یہی ترجمہ لکھا ہو کہ مقتدی پر صورت فاتحہ پڑھنا فرد ہے جو مقتدی خود فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں اور دو حدیثیں ایک حدیث مجھے اور لکھا دیں دوسری حدیث کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرد کا حساب دینا یہ سارے فرد ہوتا حساب کا کہ دوسری کے نماز میں کل فرد کتنے ہوتے ہیں یہ حدیث ہے اب یہ ان کے باپ کو بھی نہیں آتی اب یہ کہیں کہ دو حدیثیں لکھا دو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں وہ جان چھڑا ہے آپ نے اولان پڑا تو وہ جو چار لڑکے نئے نئے اسی کی وجہ سے گھر مقرد ہو گئے تھے وہ آپس میں فون نہیں ہمارے ایک دوسری کو کہ ہمیں تو کہتا تھا بڑی کہ دوسری ہاتھ کے وہ دو بھی نہیں آ رہے وہ شاہ صاحب کہنے کے میں نے ان اشارہ کیا کہ باپ ہم چلے گئے آگے اب میں نے ان چار لڑکوں سے کہا کہ اب آپ کا کام ہے زور کے بعد چلے جانا کافی بنسر لے کے کہ حدیثیں مل گئے ہیں وہ گئے وہاں بھی اتنے حلشہ وہ حدیثیں مل گئے تو پھر نور کروا دیے گانییں دینے لگے وہ بیٹھ گئے ایک کونے میں یہاں کیوں بیٹھ کے ہو کہ آپ شاید تو دیخہ پڑھ رہے گانیوں کو پڑھ رہے اس کے بعد دو حدیثیں لکھوا دینے لگے شام کو پھر چلے گئے اب وہ اندر سے ہی گانییں دینے لگا وہ جو تین چار دن انہوں نے لڑکے اس کے پیچھے لگے اس نے آکر آکر کہتے ہیں ہم سے معافی مانگی کہ ہم آئندہ کچھ نہیں کہیں گے آپ ان لڑکوں ہمارے جار جڑا دیں تو یہ تو ان کی کرتو ہے کہ دو حدیثیں نہیں لکھاتی اور وہ الحمدللہ کہتے ہیں بارہ کے بارہ لڑکے باپس آگئے کیونکہ پڑھلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اور خام کا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں آکھت نماز مکمل کا حساب ہونا ہے سارے فرائض پوچھے جائیں گے تو جن کو سرے سے یہی معلوم نہیں کہ فرائض ہے کتنے یہ کہتے ہیں آج کل بڑے تنگ ہیں میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو ان کے پانچ موظمی کتابوں پر گھٹیں اٹھا کر آ رہے مجموع بہت تھا دو دفعہ گر گئے میں نے سپیکر پر اعلان کیا ابھی راستہ چھوڑ دو علماء حضرات علم کے بوش سے گر رہے ہیں تو درہا قریب آ جائیں قریب آ گیا جہاں دروازہ ہے تقریر بند پر ہو مناظرہ ہوگا بند پر ہو مناظرہ ہوگا بہت اچھا یہ دس پندلہ منٹ میں مزون سمیت رہتا ہوں پھر مناظرہ کرنے ہوگا میں نے کہا کر لیں گے تیرے ساتھ نہیں کرنا تو کیوں تو پرائیمری سکول کا ماسٹر ہے میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ پرائیمری سکول سے ماسٹر مناظرہ جائز نہیں جو مجھے دکھا دو پھر میں مولی صاحبان کی مناظرہ کرنوں گا کہ آپ مناظرہ کریں مجھے تو حدیث پاک نے مناظرہ کر دیا میں نے کہا میں تو پرائیمری سکول کا ماسٹر ہوں آپ کون ہیں میں شاک الحدیث ہوں بسم اللہ ذرا نماز زور کی رکھتیں سنائیں کیا پوچھا میں نے وہ سارے اپنے ساتھی حیران کہ آخر وہی پرائیمری سکول کا ماسٹر نکلا نا کیونکہ زور کی رکھتے تو پرائیمری جماعت میں پہنچی جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پرائیمری بھی نہیں پڑے ہوئے اب وہ کہتا ہے چار سنت چار پرس دو سنت ان کا ذرا اونچی سنا دے سب سن لے میں نے کہا بھی دیکھو یہ رکھتے ہیں بتائیں ہیں چار سنت چار پرس چار سنت دو سنت ان کا چار کے ساتھ سنت کا لفظ حدیث میں لکھا آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق بارہ حدیثوں کے خلاف بتایا ہے ہمیں کیونکہ حدیثوں میں لفظ تتوہ نارا ہے تتوہ نفل کو کہتے ہیں نا اور آپ کہہ رہے ہیں سنت میں دوبارہ سناتا ہوں کہ چار نفل چار فرض دو نفل سوارے لوگ ہنس پڑے کہ یہ نہیں رکھتے آگئی یہ کہیں اب وہ سات دو غیر مقلد ہی تھے ایک جلد اسے لفتہ قرآن پاک اٹھا کو اس کے سر پر رکھ دیا کہ مری صاحب یہ تیرے سر پر قرآن ہے نیچے پاؤں کی نیچے مسجد ہے ہمیں تو بتاتا رہا چار سنت چار پرد دو سنت اور اب کہتا ہے کہ چار نفل چار پرد دو نفل سنتیں کہاں گئی میں نے کہاں ابھی تو پہلا سوال ہے پرمیسپون کے معاشر کا سنتیں گئی دوسرا سوال ہوا تو پرد بھی جائیں گے نشان دیکھیں ان کا علم کتنا ہے اب وہ کہتے کہ یہ جو ہمیں پہتے چار سنت چار پرد دو سنت کہاں سے بتایا تھا بیتی دیور سے اچھا ہمیں کہتا ہے بیتی دیور غلط کتاب ہے اور جب مسرام پوچھتے تو بیتی دیور سے بتاتا ہے ہمیں وہ جو ہوتا دیئے وہیں سے باگ گئے تو اب یہ بڑے پریشان ہے کیونکہ سب سے بڑی ضرور تو یہیں پڑتی ہمیں حکم معلوم ہو کہتا کہ یہ فرد ہے واجب ہے سنت ہے اور وہ احادیث میں ہے نہیں اس لیے مجھے کوئی پوچھے نہیں جی فکہ اور حدیث میں کیا فرق ہے تو میں تو بلکل آپ مندال رکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی سمجھے میں بخاری جی ترمیل رکھ دیتا ہوں کہ دیکھو اس میں وضو کا طریقہ ہے پڑھ لو اس کے بعد اب اب ہمیں تو ضرورت ہے ان آکام کی تو یہ ہمیں اگر حدیث میں دکھا دیں تو ہم چھوٹ دیں حدیث میں شروع ہو جائیں اب ان سے اتنا تنگ ہے ان سوالوں سے ایک جگہ تین دن بیٹھے رہے ان کے لکھو رفا جائے سنت ہے کہہ سنت نہیں لکھنی تو کیوں کہ تُو کہے گا سنت کا حکم حدیث ہے دکھا تو میں نے کہا جب تُو ایل حدیث ہے تو اس سے حدیث ہی مانگو اور کیا مانگ دیبا نہیں انہوں نے کہا اچھا لکھو سنت نہیں ہے اب نہ سنت نہیں ہے لکھیں نہ سنت ہے لکھیں کچھ بتاؤ تو سہیر ہے کیا رفا جائے نہیں ہم نہیں سنت لکھتے میں نے کہا اسے لکھو پہ سنت نہیں ہے وہ یہ بھی نہ لکھے کہ سنت دو دن گزر گیا اس پر آئی نہیں بلکت کوئی آسف شاکر لگا کہ ایک جگہ سکھر کا اس نے لکھا مجھے کہ ایک ایسی پھر وہاں مل گیا آپ کی نماز خلافے سنت ہے میں نے کہا ہم تو نماز سیکھ لیا ہے فرما دے کیا سنت کا ہمارے جائے جاتی رفا جائے میں نے کتنی جگہ دس جگہ میں نے لکھ لی کہ دس جگہ رفا جائے کرنا ہے چار رکت میں سنت موقع ہے پھر میں نے کہا کہ حضرت مجھے دو حدیثیں لکھا دیں ایک تو وہ حدیث جس کا ترجمہ ہو کہ یہ رفا جائے دس جگہ سنت موقع ہے اور دوسرے یہ کہ چار رکت میں کل سنتیں کتنی ہیں کیونکہ اللہ نے تو پوری نواز پوچھنی ہے کل سنتیں کتنی ہیں اب وہ ان کی باگ کو بھی نہیں پتا کتنی ہیں تو فکہا کے بہت آج ایک جگہ مناظرہ تھا بیٹھے انہوں نے فتوہ دیا تھا کہ جو رفا جائے نہیں کرتا اس کی انمال نہیں ہوں اب یہ تو اسی کام کے لیے فارق ہے میں چھوٹی کے بعد چلا مگر بھی رات میں پڑی اشار سے تھوڑ گر پیالے میں وہاں پہنچا مناظرہ صبح ہونا تھا تو ساتھی کہنے کے کہ یہ صبح سے آئے ہوئے ہیں مسجد ایک لیا ہے بڑی حدیثیں سناتے رہے ہیں لوگوں کو کوئی بات نہیں اشانوں نے اشاہ کے بعد تقریر کا اعلان تو نہیں کیا کہ نہیں کیا میں نے کمیل تگیر اعلان کر رہا اب وہ پہلا موقع تھا کہ گیارمولد مولیوں کو قریب بیٹھا میل تگیر اعلان پر مناظرہ ہونا تھا وہ مسجد ہی شیڑہ تقلید اور قرآن خرپ امام پر میں نے تقریر کی اب یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مناظرہ کرتے تقریر ختم ہوئی اندر آگئے دو منٹ تھی دو منٹ وہی جو فتوہ دے کے گیا تھا نواز میں دو منٹ کہ مولی صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو امام پر یہ غیر مقلد امام ابو حیفہ کی تقریر نہیں کر یہ بلکل جھوٹ ہے میں اعلان کرتا ہوں جو امام ابو انہیں تقریر نہ کرے وہ کافر امام صاحب کے فضائر بیان